اسلام علیکم ویڈر میں شرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں شرخان فوڈ آج آلو سے ہم نے رنگ سنیکس بنائی ہے بہت ہی زبردست قسم کے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی کرسپی باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک پاؤ آلو یعنی چار آلو ہم نے درمیان سائز کے اس کو لے کر ہم نے اوبال لیا ہے بوائل کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو اس طرح سے میش کر لینا ہے میش کرنے کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں اس کو مزید کیا کرنا ہے اور ویڈیو کے لاس میں میں حدیثیں مبارکہ لکھتا ہوں ضرور پڑھ لیے کریں ساتھ میں دوستوں کے بھی شیئر گیا کریں جزاکاللہ ماشاءاللہ سے ہمارے آلو ریڈی ہو چکے اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پر اور چلیں گے کڑائی کی طرف کڑائی میں میں نے تین ٹیبل سپول جو ہے گی شامل کیا ہے اور ایک ٹیبل سپول اس میں میں نے لیسن کا پیس جو ہے وہ شامل کیا ہے لیسن کے پیس میں اس میں اتنا زبردست قسم کا ٹیسٹ آئے گا کہ آپ کو میں کیا بتاؤں جب آپ بنائیں گے انشاءاللہ تب ہی آپ کو پتا لگے گا تو اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے بعد صرف اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے ہلکا سا اس کو براؤن نہیں کریں گے بلکل بھی اور ایک کپ جو ہے میدہ جو تقریباً پانچ ٹیبل سپون ہم نے یہ لیا ہے پانچ ٹیبل سپون میدہ جو اس میں شامل کر کے چولے کا جو فلیم ہے وہ بند کر دیں گے اور اس کو اسی طرح اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک یہ مکس نہ ہو جائے تب تک اس کو اس طرح سے ہم ہلاتے جائیں گے اور اچھے سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مزید اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ سے مکس ہو گیا یہ اچھے سے جو علو ہم نے وہاں پہ میش کیے تھے وہ یہاں پہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور علو کو اور نیچلے جو پیسٹ ہم نے تیار کیا ہے اس میں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے چولا یہاں پہ ہمارا بلکل بند ہے ہم نے چولا نہیں چلایا بس اسی طرح سے دوبارہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مکس ہو گیا ہے ہم نے اس کو ایک جان کر لی ہے دونوں چیزوں کو لے جی ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے ہم نے اس کو بال میں ٹرانسفر کر لی اب کچھ مسائلے اس میں ایڈ کریں گے نمک ایک ٹی سپون اس میں شامل کریں گے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے جس طرح کہ ہم آٹے کو گونتے ہیں اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے مکس کر لیا اس کو اچھے سے اب اس کو صرف دس منٹ کے لیے ریشت دیں گے دس منٹ ہو چکے اب اس کی تیاری کی طرف آتے ہیں اس طرح سے ہم پیڑا اٹھائیں گے اور کٹر ہمارے پاس ہے لیکن ہم کٹر سے نہیں بنائیں گے آپ کو ہم ہاتھ سے بنانا سکھائیں گے پر رکھیں اس طرح سے رول کریں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ اس طرح سے اس کو ہم نے سیٹ کر لیا سارے کو اور اس کو اس طرح سے رنگ کی شیپ دیں گے یہاں سے یہاں سے ہم نے گول کر لیا اس کو اور یہاں پہ اس کا جوڑ لگا دیں گے اور جوڑ بھی بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کہ ہم باگی کی بھی تیار کر لیں گے اس کو اب فرائی کی طرف چلتے ہیں آئل میں نے گرم کر لیا تھا کڑائی میں اب اس میں ایک اکر کے سارے رنگ ڈال دیں گے اور اس کو میڈیا مانچ پر ہم پکائیں گے اور اچھا سا کلر آنے کے پر اس کو ہم نکال لیں گے لے جی ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے دو سے تین منٹ میں یہ فرائی ہو جاتا ہے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی پیارا سا گولڈن سا کلر آگیا ہے اس کے اوپر اور اتنا مددار ہے یہ کہ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے تیار کر لیا ہے اور اس کو اس طرح سے آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنیز کے ساتھ کھائیں یا ویسے کھائیں جیسے بھی آپ کو پسند ہے ویسے کھائیں یہ بہت ہی مزے کی چیز ہے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں جزاکاللہ نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ